بسم اللہ الرحمن الرحیم لگیں تو آپ اس سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیں جی میرے ساتھ پڑھیں اللہم بارک لانا فیہی وزیدنا منہو بچوں آپ کو پتا ہے نا جب ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکت اور رحمتیں شامل کر دیتا ہے اور دعا پڑھنے سے کون خوش ہوتا ہے جی اللہ اور ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں جی بچوں ہماری آج کی اچھی بات ہے ہر کام وقت پر کرو جی بچوں آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر کام وقت پر کرنا ہے یعنی آپ نے وقت پر پڑھنا ہے وقت پر کھیلنا ہے وقت پر سونا ہے اور جب آپ وقت پر سوتے ہیں تو صبح وقت پر جاگتے ہیں اور جب آپ وقت پر جاگتے ہیں تو آپ سارا دن ہیپی اور ترو تازہ رہتے ہیں آپ کو پتے کچھ بچے جو کام وقت پر نہیں کرتے جیسے میم ان کو کام دیتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ماما میں ابھی کرلوں گا تھوڑی دیر ٹھہر جائیں میں ابھی تھوڑی دیر بعد کرلوں گا تو ایسا ہوتا ہے یا تو وہ تھک کر سو جاتے ہیں یا وہ پھر بھول ہی جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ کلاس سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو بچوں آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنا ہر کام وقت پر کریں گے جی بچوں ہم اپنی متعلق اسلام کا سبق پڑھیں گے اور کتاب پڑھنے سے پہلے ہم علم میں اضافہ کی دعا پڑھیں گے ربی زدنی علمہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما جی بچوں آج ہم نے جس سبق کی دھوڑھائی کرنی ہے یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ہم اس کو آج دوبارہ دھوڑھائی کریں گے تاکہ ہمیں یہ سبق بہت اچھے سے یاد ہو جائے جی اس سبق کا نام ہے یہ دنیا کس نے بنائی ہے اور آپ کو تو یاد ہی ہوگا یہ دنیا کس نے بنائی ہے جی اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائی ہے جی یہ دنیا کس نے بنائی ہے یہ دنیا اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائی ہے جی بچوں جیسے کہ آپ کو میں نے پڑھایا تھا کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے بہت بڑی اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالی نے بنائی ہے اب ہم دیکھتے ہیں وہ چیزیں کون کون سے ہیں جو اس دنیا میں اللہ تعالی نے بنائی ہے جی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا جانوروں کو بنایا پرندوں کو بنایا درخت اور پودے یہ سب کس نے بنائیں اللہ تعالیٰ نے جی اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا تاکہ ہم دن میں کام کر سکیں اور چاندارے بنائیں رات کو تاکہ ہم آرام کر سکیں دیکھا اللہ تعالیٰ انسانوں سے کتنا اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے انسانوں کے لئے اتنی پیاری پیاری نیمتیں بنائیں جی اور بھی ہم نیمتیں دیکھتے ہیں جی رنگ دار پھول مزیدار پھل بہتے دریا اور نیلا نیلا آسمان اونچے اونچے درخت اور اونچے اونچے پہاڑ یہ سب کس نے بنائے ہیں جی یہ سب نیمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جی بچو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک اور سپیشل چیز دی ہے جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کی اقل کی طاقت دی ہے اور انسانوں کو علم سکھایا تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں اور جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو علم اور اقل دی تو انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں سے بہت سی چیزیں بنائیں تاکہ وہ آرام دے زندگی کو سار سکیں مثلا جیسے رہنے کے لئے اپنے گھر بنایا پہننے کے لئے لباس تاکہ وہ گرمی اور سردی میں اپنے آپ کو بچا سکیں کھانے کے لئے مزیدار کھانے بنائیں اور استعمال کرنے کے لئے گرسی میز اور سفر کرنے کے لئے گاڑی گاڑیاں اور جہاز بنائیں تاکہ وہ جلدی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنسکیں اور یہ سب ہمیں علم اور اقل کس نے عطا کی ہے جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے تو بچوں ہمیں یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے اور سب جانداروں سے کہ وہ اس نے ان کے لئے خوراک ان کے رہنے کے لئے انتظام کیا تو بچوں ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ جو آپ کو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائی ہیں نا جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے بچوں جی مدرز یہ جو بچوں کو سبق پڑھایا گیا ہے تو آپ کو میں یہ زبانی سوال بچوں کو ایک دفعہ روایز کروا رہی ہوں آپ بھی ان کو بار بار روایز کروائیں تاکہ بچوں کو بہت اچھے سے یہ سوال یاد ہو جائیں جی بچوں آپ سب مجھے اس کا آنسر دیں گے ہم سب کو کس نے بنایا ہم سب کو اللہ سبانہ تعالیٰ نے بنایا ہے جی سورج جان تاری کس نے بنایا ہیں ہمیں کس کا شکر ادا کرنا چاہئے ہمیں اللہ سبانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے جی بچوں آپ نے ان سوالوں کو بار بار روایز کرتے رہنا ہے اور مدرز آپ نے بچوں کو ایسے ایکٹیویٹی بنا کے دینی ہے کہ بچے ان میں سے پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کونسی چیزیں بنائی ہیں اور انسانوں نے کونسی چیزیں بنائی ہیں اور آپ نے یہ پرانی بوکس ہوں گی آپ ادھر سے پچٹر کاٹ کے ایسے بچوں کو ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں یا آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نیبی بنائی ہوئی نیمتوں میں سے کوئی نیمت ڈراؤ کریں اور اس کو رنگ بڑھیں جیسے سورج ہے سیب ہے تو بچے بہت سیب سیکھ سکیں گے جی بچوں اللہ حافظ اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں تھینک یو